ہیلو ویورڈز ویلکوم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انسٹینٹ لال مرچ کا اچار اس کو بنانا بہت ہی سمپل ہے بہت ہی امیزنگ اچار بن کر کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ ترند کا ترند بنا کر کے کھا سکتے ہیں چلیے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لال مرچ کا اچار بنانے کے لیے میں نے 250 گرام یہ لال مرچ لی ہے موٹی والی یہ بلکل بھی کڑوی نہیں ہوتی ہے تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے بس آپ کو ایک کوئی کورٹن کا کپڑا لینا ہے یہ م ھوسٹ دھونے کے بعد اس کو مرچ سے پوچ کر کے سکھا لیں کہ سارہ کی سارہیں مرچیں اچھے سے سوک جائیں یہ بہت ہی ضروری سٹیپicias کو مریچیں ڈھونے کے بعد اس کو دیکھیں میں نے سکھا لیا ہے سکھا کر і ایک چھنگی میں اس کو اس طرح سے رکھ دیں گے چھنگی میں رکھنے کے بعد اس کے موٹے موٹے پیسے kleいきます پہلانے کے بعد اس کو پھیلانے کے بعد پہلانے کے بعد نمک لگا کرکے رکھنا ہے تو نمک لگانے کے لئے میں نے نیچے ایک بال رکھ دیا ہے اس کے اوپر آپ ایک چھنی رکھ دیجئے چھنی رکھنے کے بعد اس میں میں نے ایک چمچ نمک اٹ کیا ہے پہلانے کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے رات بھر کے لئے چھوڑ دیں گے نمک لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ مرچے جلدی سے جلدی سوک جاتی ہیں آپ کو دھوپ دکھانے کی بھی زورت نہیں پڑتی ہے اور مرچی جو ہوتی ہے اچھے سے گل بھی جاتی ہے اس کو کور کر کے اوور نیٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اب اس کے بعد اچاری مسالہ بنا لیں گے اچاری مسالہ بنانے کے لئے سب سے پہلے اس میں دو چمچ موٹی والی سوف لیں گے سوف کے بعد دو چمج اس میں زیرہ لیں گے زیرہ اور سوف کی کونٹرٹی برابر رہے گی اور اس کے بعد دھنیا کے یوز کریں گے جو ثابت دھنیا ہوتی ہے وہ میزرمنٹ کے حساب سے میں نے دو چمج یوز کیا ہے آپ چاہے تو تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں ایک چمج پیلی والی سرسو ایٹ کی ہے ایک چمج کالی والی سرسو ایٹ کی ہے اور تھوڑا سا دانا میتھی کا ایٹ کیا ہے اور دو سوکھی مرچ اس میں لیں گے میتھی دانا کم یوز کرنا ہوتا اگر آپ زیادہ یوز کریں گے تو اچھا تھوڑا کڑوہ بن کر کے تیار ہوتا ہے اب یہ سارے سپائسز کو ایک پین لیں گے پین کو ہیٹ کریں گے ہیٹ کرنے کے بعد یہ سارے سپائسز ایٹ کر دیں گے اور اس کو بالکل لو فلیم پر مسالوں کو بھوننا ہے جب تک کہ اس میں ایک اچھی سی خوشبون آنے لگے جب تک کہ اس کو بھون لینا ہے دھیان رہے کہ مسالے جلنے نہ پائیں یہ دیکھیں اچھے مسالے بھون گئے ہیں پھر ان کو گرینڈر جار میں ایڈ کر کے تھنڈا کر کے ایک دردرہ سا پاورڈر فارم اس کا تیار کر لیں گے یہ وہی بیسک مسالے ہیں اچار کے بس اس کو سیٹ میں رکھ دیں گے پھر وہی سیم پین میں آئل ایڈ کریں گے آئل اچار میں تھوڑا زیادہ یوز ہوتا ہے اپنی حساب سے یوز کر سکتے ہیں آئل جب اچھے سے ہیٹ ہو جائے گیس کی فلیم کو آف کر کے اس کو نارمل کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں رات بھر مرچے میں نے اس کو اوور نیٹ رکھ دیا تھا جتنا اب اس کا پانی ریلیز ہونا تھا نمک کے ساتھ ریلیز ہو گیا ہے اور یہ تھوڑی ڈرائی بھی ہو گئی ہے سوک گئی ہے اس کو دھوپ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور اندر تک اس میں نمک بھی اچھے سے مل گیا ہے اب پھر ایک دوسرا باول لیں گے اور یہ سارے کے سارے مرچے موٹے والے اس میں ایڈ کر دیں گے نمک ملانے سے آسانی رہتی ہے اچار کو دادہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ جلدی سے جو مرچ ہوتی ہے وہ رات بھر میں ٹینڈر بھی ہو جاتی ہے ملائم پڑ جاتی ہے پس اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پھیلا دیں گے پھیلانے کے بعد اس میں جو اچاری مثالہ گرینڈ کیا تھا جو آپ کو شو کیا تھا وہ سارا کا سارا ایڈ کر دیں گے اچاری مثالہ تھوڑا زیادہ یوز کیا جاتا ہے کہ اچھے سے مثالے سارے فل ہو جائیں پسے دیکھیں دردرہ میں نے اس کو پیسا تھا اور یہ دیکھیں سارا کا سارا ایڈ کر دیا ہے پھر اس میں ہنگ ایڈ کر دیں گے ہنگ کمپلسری ہے ہنگ سے ٹیسٹ امیزنگ آتا ہے آدھا چمچ ہنگ ایڈ کی ہے اور اس کے بعد آدھا چمچ نمک ایڈ کیا ہے اور اس میں تھوڑا کلونجی ایڈ کی ہے کلونجی کے بعد جو آئل کو گرم کیا تھا جب تھنڈا ہو گیا ہے وہ سارا کا سارا اچار میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد یہ جتنا مسالہ ہے یہ پوری اچھی طریقے سے مرچوں کے ساتھ مکس کر لیں گے اور جو ریسٹ کا بچا ہے وہ بعد میں آپ چاہیں تو جب اس کو فل کریں گے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور یہ اچھے سے پورا طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب اس سٹیج پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو اور ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اس میں اچھے سے مکس ہونے کے بعد یہ پورے طریقے سے مکس ہو گیا ہے میں نے اور تیل بچا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا تھا اور پھر اس کو ایک میں نے جار میں ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو کاج کی بھی کنٹینر میں ایڈ کر سکتے ہیں یا پلاسٹک کے بھی کنٹینر میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا اچار بنایا ہے جو یہ کم سے کم پندرہ دن تک کیا ایک مہینے تک کی چل سکتا ہے تو اس کو میں نے پلاسٹک کے جار میں ہی رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو کاج کی بھی بوٹل میں رکھ سکتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں اوپر سے آئل ایٹ کر دیا تھا یہ پورا اوپر تک کی ہو گیا میں اس میں تھوڑا حلدی ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے بعد میں اس میں ایک چمچ حلدی ڈالی ہے اور ایک چمچ پیسی ہوئی کھٹائے ڈالی ہے آپ چاہیں تو سرکا بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت میں نے اس میں پیسی والی کھٹائے ایٹ کی ہے یہ دونوں چیز ایٹ کرنے کے بعد مکس کر دیں گے یہ میں بھول گئی تھی تو میں نے اس کو بعد میں ایٹ کر دیا ہے ایٹ کرنے کے بعد اس میں جو تھوڑا سا آئل مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے بعد میں جو بچا ہوا آئل تھا وہ ایٹ کر دیا تھا ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا شیک کر دیا تھا اور اس کو پوری طریقے سے ملا دیا تھا آئل جو ہوتا ہے تھوڑا سرفیس کے اوپر رہنا چاہیے تو اچار جو ہوتا ہے جلدی خراب نہیں ہوتا یہ انسٹینڈ اچار تیار ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ایک دن کے لیے دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے پک جائے ادربائیس آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اس اچار کے ریسپی کو آپ ٹرائے کریے گا اپنا فیڈ بیک ملتا شیئر کریے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کریے گا